عورتوں کی عدت کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر ایک عورت کی عدت الگ الگ ہے ہر ایک تمامی عورتوں کی عدت ایک جیسی نہیں ہے جیسے کہ عوام میں مشہور ہے کہ بس تین مہینے یا چار مہینے دس دن تیرہ دن اتنی عدت ہوئی تو ایسا نہیں ہے ہر ایک عورت کی عدت الگ الگ ہے سب سے پہلے وہ عورت جس کی شادی ہو گئی ہو لیکن ابھی رخصت ہی نہ ہوئی ہو شوہر سے ملاقات نہ ہوئی ہو اور شوہر اس کو ملاقات سے پہلے ہی طلاب دی دے کہ شادی ہو گئی ہو نکاح ہو گیا ہو رخصدی بھی ہو گئی ہو شوہر سے ملقات ہو گئی ہو اس کے بعد شوہر اس کو طلاق دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدد تین ماہواری ہے اگر اس کو ماہواری آتا ہے تو تین ماہواری ہے اور اگر اس کو ماہواری نہیں آتے ایام نہیں آتے کسی وجہ سے جیسے بڑھاپا ہے عمر بہت زیادہ ہو گئی کہ ایام آنا بند ہو گئے ماہواری آنا بند ہو گیا یا کسی اور وجہ سے تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت تین مہینے ہے تین مہینے جیسے ہی مکمل ہوں گے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسی عورت کی عدت چار مہینے دس دن ہے اب وہ چاہے کسی بھی طرح کی عورت ہو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے رخصتی کے بعد یہ بات یاد رکھے رخصتی کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے اور اگر ان عورتوں میں سے کوئی بھی عورت اگر حامل ہے پیٹ سے ہو تو اس کی عدد وضع حمل ہے یعنی جب بھی وہ ماں بنے گی تو اس وقت اس کی عدد مکمل ہوگی اب اس میں چاہے کتنا ہی وقت لگو ایک دن میں ہو جائے یا پھر مکمل نو مہینے لگے تو اس کی عدد وضع حمل سے ہی ہوگی